اور رکھ کرتے ہیں اہم خبر کا جاجگی چاپا سے یہ بڑی خبر راہل کو بچانے کے لیے ریسکیو لگاتا جاری ہے ریسکیو آپریشن لگاتا جاری ہے راہل تک پہنچنے کے لیے چٹان کو کٹا گیا بورویل میں وارٹر لیبل کو کم کرنے کا فیصلہ لیا گیا پرشاستن کی عورت سے آس پاس سب ہی گاؤں کے بورویل چالو کروائے گیا بڑی دیر میں سینہ کی سپیشل ٹیم بھی موقع پہ پہنچ رہی ہے راجستان سے ٹرنل بچے چل بھی گھرٹنہ سل پہ پہنچ رہی ہے تو یہ تازہ آپ ڈیٹ اس وقت کی ہے راہل کے رسکیو سے جڑی ہوئی یہ بڑی خبر ہے راہل کو ابھی بھی رسکیو ٹیم کو راہل تک پہنچنے میں ابھی بھی دو چار گھنٹے کا وقت یہاں پر لگ سکتا ہے تو رسکیو آپریشن تیز کر دیا گیا ہے پریل مشین لگاتار اپنے کام میں جتی ہوئی کیونکہ بھی اس میں چٹان آ جا رہی ہے اس کو کٹا گیا ہے تو بورویل والی جگہ کی گھیرہ بندی کر لوگوں کو ہٹایا گیا انڈی آرپ میں اوپر بھی رسکیو کے کام کو شروع کیا ہے تو بورویل تک لگ بگ ایک میٹر کی دوری اب رہ گئی یہ ایک بڑی جانکاری آ رہی ہے صرف ایک میٹر کی دوری اب یہ بتا جا رہے رہ گئی ہے ہو سکتا ہے اس پہ کم بھی رہ گئی ہو لیکن ابھی پوری جانکاری نکل کر نہیں آئی یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی پل یہاں پر رسکیو ٹیم پہنچ سکتی ہے یہ دو سے تین گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے تھوڑا پہلے بھی ہو سکتا ہے رویل والی سمجھتا ہے لگاتار گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے رویل کیا تازہ حالات وہاں پر ہیں رسکیو ٹیم کہاں تک پہنچی جی ابھی دس منٹ پہلے ہی ہماری بات ہوئی ہے رسکیو ٹیم سے اس کا کہنا ہے تین سے چار فٹ ہی جو ہے بچا ہوا ہے یہ نے کل ملا کر ان کے حساب سے دو سے تین گھنٹے میں جو ہے وہ جو ہے راہل تک پہنچ جائیں گے اور یہاں پر ایمبولینس بھی لگا دی گئی ہے تاکہ جیسے ہی راہل کو باہر نکالا جائے اسے تطکال ایمبولینس میں بیٹھا کر اسے اسپطال تورند لے جائے جائے سکے آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں یہاں پاس میں ایمبولینس لگ گئی ہے اور جیسے ہی یہاں پر سے راہل کو نکالا جائے گا تطکال اسے ایمبولینس میں بیٹھا کر یہاں سے روانہ کر دیا جائے گا ابھی جو وہاں انڈی آر ایف کی ٹیم جو موقع پر بیٹھی ہوئی ہے اسے ہم نے بات کی اور ان سے پتا چلا کی آج راہل جو ہے صبح چھے سے سات بجے کی بیچ میں کیلہ کھایا تھا اور جوس پیا تھا اس کے بعد سے ابھی تک پانچ سے اوپر ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کے دوارہ کسی پرکار کی کوئی بھی خادے سماغری نہیں لیے یعنی کی جو کیلہ جو شیو یا جوس جو وہ روزانہ پچھلے تین سے چار دنوں سے بیچ بیچ میں لیا کرتا تھا کھاتا رہتا تھا لیکن وہ ابھی کئی گھنٹوں سے وہ نہیں لیا ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ راہل کافی سست ہو چکا ہے پچھلے چار دنوں سے وہ سروائیو کر رہا ہے اور جس حزاب سے ابھی استثیتی بنی ہوئی ہے ایک چنتہ بھی درساری ہے کہ راہل کو جل سے جل اب وہاں سے نکالنا ہوگا کیونکہ راہل کافی اب کمجور دکھ رہا ہے روی راہل کافی کمجور دکھ رہا ہے ایک چیز اور سمجھائے کلیکٹر کیا کہہ رہا ہے اس معاملے میں حرکت بہت دیر سے کیا نہیں ہوئی ہے راہل کی یا پھر صرف کھا پی نہیں رہا حرکتیں کر رہا ہے کیونکہ پانی جب بورویل بھرا تھا تو اس کو نکالنے میں بھی وہ ساہتہ کر رہا تھا ساتھ دے رہا تھا رسکیو ٹیم کا جی آپ بلکل وہ جو تصویریں سامنے آئی تھی وہ کل اور پرسو دو تینوں کی جو سامنے آئی تھی جس میں بالٹی ڈالتے تھے تو راہل اس میں پانی بھر کر جو ہے اسے واپس بھیجا کرتا تھا لیکن آج جو ہے ایسی کوئی بھی حرکت راہل کی دیکھنے کے لیے نہیں ملی ہے سوبے کیول جو ہے وہ چہزاد کے بیچ میں کیلا اور جوس پیا تھا اس کے بعد کوئی بھی کھانے کی چیز وہ جو ہے نہیں لیا ہے اور اسے لگاتار اس کے پریجن اور جو ریسکیو ٹیم ہے اسپیکر کے مادیہم سے اسے آواز لگا رہی ہے اسے ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کوئی ریسپانس یعنی اچھے سے ریسپانس بولا جائے وہ نہیں مل رہا ہے ہلکی فلکی ہاتھ ہلنے کی اور اس پرکار کا ریسپانس مل رہا ہے یعنی اسے لگ رہا ہے کہ رہول کافی سوست ہو چکا ہے کمجور ہو چکا ہے اس لیے جو ریسکیو ٹیم ہے اس نے اپنا کام اور تیج کر دیا ہے لگاتار جو ٹیم ہے اس کی سنکھیا بھی وہاں بڑھا دی گئی ہے اور جو ٹنل بنایا جا رہا ہے اسے بھی بہت تیجی سے وہاں پر ڈریل کیا جا رہا ہے تاکہ جل سے جل رہول کو وہاں سے بہار نکالا جا سکے ایک سپیشل ٹیم یہاں پر پہنچنے والی تھی اس کے علامہ رائستان سے بتا جارہا تھا کہ ٹنل وششگیوں کی ٹیم یہاں پر پہنچ رہی ہے سرنگ سپیشلسٹ ہیں کیا وہ سب ہی لوگ یہاں پر پہنچ گئے اور کچھ تصویریں بھی یہاں پر لگاتا دکھاتے رہی ہے درشکوں کے جانکاری کے لحاظ سے جی یہ ابھی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ہے رہول کے پاس میں جا رہا ہے اور اس میں جو ہے رہول کو لٹا کر اسٹریچر جو رہول کے پاس میں جا رہا ہے اسٹریچر پہ جو ہے رہول کو ایمبولینس کے پاس لائے جائے گا اور جو ابھی حرکت سواستاملا جس سے ایکٹیو ہوا ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جلد ہی رہول کو جو ہے وہاں سے باہر نکال لیا جائے گا اور آپ کو بتا دیں جو باہر سے ٹیم آنے والی تھی ابھی فیلال نہیں آ پائی ہے وہ ابھی راستے میں ہیں لیکن کلیکٹر لگتار ان سے سمپرک میں ہیں اور یہاں موقع کا جائے جا انہیں بتا رہے ہیں کہ موقع کے کیا اسٹریٹی ہے اور ایسی اسٹریٹی پر کیسے یہاں سے کیسے کیا پلان کیا جائے کیسے اسٹریٹی سے نپٹا جائے اس سب پر جو ہے باہر کی جو ٹیم ہے جو ایکسپرٹ ہیں اس سے کلیکٹر لگتار سمپرک بنایا ہوئے ہیں اور ان سے رائے مشہورہ کر رہے ہیں ربی اور ایک وہ سورنگ سپیشلیشٹ کی جو ٹیم آنے والی تھی کیا وہ بھی نہیں پہنچی ہے اور کس طریقے سے یہاں پر ٹنل کو بنانے کا کام اب کیا ختم ہونے کی کگار پر ہیں یہ مانا جائے جے جے ٹنل سپیشلیشٹ جو ٹیم آنے والی تھی وہ بھی جو ہے ابھی راستے میں ہے گجرات سے آنے والی تھی وہ ابھی نہیں پہنچی ہے وہ بھی راستے میں ہے آج کل شام کو جو ہے ان سے سمپرک کیا گیا تھا جس کے بعد صوبے ٹیم نکلی تھی اور شام تک آنے کا ان کا اندازہ لگایا گیا تھا لیکن جسے آپ سے NDRF کی ٹیم یہاں پر کام کر رہی ہے ہو سکتا ہے ان کے آنے سے پہلے ہی راہول کو ریسکیو کر کے یہاں سے نکال لیا جائے لیکن جیلا پرشاشن اپنی کوششوں میں کوئی بھی کمی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے ہر جو سمبھو آپسنز ہے ان پر انہوں نے کام کیا ہے چاہے وہ جو آرمی کی ٹیم ہو اس کو بلانا ہو چاہے ٹنل سپیشلیسٹوں ان کو بلانا ہو یا پھر جو ان یہ اس پیشلیسٹوں ان کو بلانا ہو سبھی سے سمپر کیا گیا ہے سبھی ایکسپرٹس کی رائے لی جا رہی ہے تاکہ کہیں کسی بھی پرکار کی اپری گھٹنا یا اپری کنڈیشن سامنے آئے تو اس سے آسانی سے نپٹا جا سکے روی ایک چیز اور سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ وہاں پر آخری بار اس کی حرکت کب دیکھی گئی چونکہ وہ کھایا پیا نہیں صبح کے سمیں ہی اس نے کھایا تھا آپ نے بتایا بھی لیکن آخری بار اس نے ہاتھ پر کب ہلائے کیا جب باتچیت کی پریجنوں نے کچھ آواز دی تو کیا اس پر حرکت کی جی جی ابھی آدھا سے ایک گھنٹہ پہلے ہی جو ہے اس نے ہاتھ ہلایا تھا لیکن جس حساب سے پہلے اس کی حرکت رہتی تھی جو جس پہلے سے وہ ایکٹیو رہتا تھا وہ ایسی حرکت ابھی نہیں دیکھنے کے لیے مل رہی ہے کچھ کمجور راہول ابھی لگ رہا ہے صبح چھے بجے کے بعد اس نے نہ تو کچھ کھایا ہے اور نہ کچھ پیا ہے اس لیے بھی جو ہے ابھی یہاں ٹیم جو ہے ان کی چنتہ بڑھی ہوئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہی کچھ جوز کی بوٹلیں اور لائے گئی ہے جو ابھی وہاں بورویل ہے اس پہ ڈالا جائے گا ایک بار اور پریاز کیا جائے گا کہ راہول اسے کیچ کر لے اور اسے کھا لے یا پی لے جو بھی سمان ابھی ڈالا جا رہا ہے چی کیونکہ چوتھا دن آج ہے چار دن کا وقت یہاں پہ دیرے دیرے بیٹتا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ راہول کی سستی بھی اسی لیے بڑھ رہی ہے اور اسی لیے لوگوں کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی ہیں کہ راہول کو صحیح سلامت اور سرکشت اب کس طریقے سے نکالا جائے کوششیں تو آپ دیکھی رہیں ایک بار تصویریں پھر سے دکھائیے گا یہاں پر دشکوں کو یہ بلکل آج چوتھا دن ہے اور چوتھا دن بھی آج ختم ہونے کی کگار پہ ہے اور جس حضاب سے راہول سروایف کر رہا ہے یہ آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی بیکتی ایک جگہ پر اتنے دیر تک رہنا کسی بھی بیکتی کے لیے آسان نہیں ہے خاص کر کوئی گیارہ بارہ سال کا گھر بچہ ہے اس کے لیے کافی کشتدائی اور مشکل ہوتا ہے لیکن جس حضاب سے راہول سروایف کر رہا ہے پچھلے چار دنوں سے یہ بڑی اس کی ہمت کہی جا سکتی ہے خاص اور اس کے علاوہ جو ٹیم یہاں پر لگی ہوئی ہے وہ لگتار اس کے حوصلہ بڑھا رہی ہے بیچ بیچ میں لگتار اس سے سمپر کیا جا رہا ہے کچھ ایسی بھی حرکتیں کی جا رہی ہے جس سے راہول ایکٹی ہو سکے اس کا کچھ منورنجن ہو سکے اس پرکار کی بھی حرکت کی جا رہی ہے جو اس کے پریجن ہے ان کو لگتار اس سے بات کرانے ہی کوشش کی جا رہی ہے لگتار جو اس کے کچھ کھیل کود ہوتے تھے اس سے ریلیٹیڈ وہاں پر آواز لگائی جاتی ہے تاکہ یہاں پر کوشش پوری ہو رہی ہے اور امید یہ کرتے ہیں کہ صحیح سلامت راہول کاریسکی یہاں پر کر لیا جائے دو تین گھنٹے کا وقت ابھی لگنا ہے بہت بہت شکریہ اب اس تمام جانکاری کے لئے تو